موسیقی 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 گاندی نے پیم موڈی اور سیم یوگی پر جم کر نشانہ سادھا تھا کانگریس مہا سچی پریانکا گاندی بادرہ نے کہا کہ موڈی جی کے ساٹیٹ کٹ سے اتر پردیش میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران یوگی سرکار کی آکرامہ کروڑ تا لاپرواہی اور اویوست تھا کی سچائی چھپ نہیں سکتی لوگوں نے اپار پیڑا بیبسی کا سامنا اکہلے کیا اس سچائی کو موڈی جی یوگی جی بھول سکتے ہیں جنہوں نے کورونا کا درد صحاب بے اسے نہیں بھولیں گے بتانے انتر پردیش کی دھرتیبا پریانکا گاندی پھر سے کانگریس کا کلہ کھڑا کرنا چاہتی اس کے لیے ہر کارکرطہ میں جوش بھرنے کا کام کانگریس نے ترتو کر رہا ہے اسی کی تصویر ہے کہ آج پریانکا گاندی کے سواگت میں کانگریسی لکھنوں کی روڈ پر چھائے رہے دوسری طرف نظر ڈالیں تو راجنیتی کے کچھ چھوٹے لیکن ماہر کھلاڑی بھی یوپی میں پیر جمانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ شترنج کی بسات پر ہی اونٹ ترچھا نہیں چلتا چاہے انچاہے راجنیتی کے میدان میں بھی ایسی استثیتی بن جاتی ہے کچھ ایسا ہی حال یوپی بیڑھان سبح جنہوں میں نورچہ سجانے آئے All India مجلے سے تہادل مسلمین کی ادھیاکش اصدددین OAC کا ہے وہ کھڑے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے کھلاف نظر آتے ہیں لیکن ترچھی مار وپکشی کھیمے پر پڑ سکتی ہے پششم سے پوروانچل تک OAC بسات بچھا رہے ہیں اور ان چھوٹے دلوں کے ساتھ BJP کو پٹھخنی دینا چاہتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ OAC کی قسمت یوپی کی لگ بھگ بھی اس پردیشت جنتہات تائے کرے گی لیکن OAC ضرور BJP اور وپکش کی قسمت تائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں 2022 ویدھان سبح چناؤ کے لیے سپا اور بسپا بھی اپنے طریقے سے ستہ میں واپسی کی کوشش کر رہی ہے لیکن کچھ بھی ہو 2022 ویدھان سبح چناؤ ابھی سے دلچسپ ہوتا جا رہا ہے عجیس سنہا کے ریپورٹ ٹرائیم ٹی بی شروعات کریں اس سے پہلے میں آج کے سبھی مہمانوں سے آپ کا پریشہ کر دوں اس وقت ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے انیتہ آگروال جی جوڑی ہوئے انیتہ جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا وہیں کاؤنگریس کی طرف سے آشیش کوٹاڑیا جی جوڑے ہوئے ہیں آشیش جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا وہیں ورسٹ پترکار پنکج رستوگی جی بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہے تو آپ تینوں کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے پنکج جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا آج پریانکا گاندی نے مون ورت رکھا مون ورت آخر مون ورت کی کیا ضرورت آن دیکھئے پریانکا گاندی جی دیش کی سب سے بڑی اور پورانی پارٹی بھارتی راشتری کاؤنگریس کی راشتری مہا سچیو ہیں اور اتر پردیش میں کاؤنگریس کئی دشکوں سے ستہ سے گائب اور اس لیے اتر پردیش میں دھو ہزار بائیس میں چناؤ آسن ہے اسی کو درشتری کے ترکھتے ہوئے پریانکا گاندی کئی بار دورہ کرتی رہی ہیں اور اسی پرپیکش میں آج جو دورہ اتر پردیش میں رہا وہ بھی اسی پرپیکش کا ایک حصہ ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی پنچاد چناؤ ہوئے گرام پردان چناؤ ہوئے جو ہوئے اس میں کاؤنگریس اگدم نظارت رہی اور کانگریس اپنی اپستیتی درج نہیں کرا پائی یہ بھی ایک بڑا کانگریس کے لیے ایک بڑی چناؤتی ہے اور پریانکا گاندی کے لیے بھی ایک بہت بڑی چناؤتی ہے وہ یہاں پر آتی ہیں وہ اتر پردیش میں اگر کوئی ایک گھٹنا گھٹیت ہو جاتی ہے اس پہ وہ تیک پرہار کرتی ہیں لیکن اگر کانگریس ساتھ ست راجیوں میں اس پرکار کے کوئی گھٹنا ہوتی ہے اس پہ وہ کوئی پرہار نہیں کرتی نہ وہاں جانے کا کام کرتی ہیں نہ وہاں دشاہ نردیش دینے کا کام کرتی ہیں لیکن اتر پردیش میں وہ وجہ پرابت کرنا چاہتی ہیں اس کے پہلے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ کانگریس نے پیکٹ کیا تھا لیکن راہول گاندی اس سمائے پارٹی کے نیتا بھی تھے لیکن وہ گھڑ بندن نہیں چلا اور وہ اس میں کانگریس سفل نہیں رہی چھیک ہے تو یو پی میں کہیں کسی طرح سے کانگریس اپنا کسی نہ کسی طرح سے اپنی جوین تلاس رہی ہے اور کس طرح سے وہ ستہ میں اتر پردیش میں کسی طرح سے آئے کسی طرح سے اپنے جنادھار کو بڑھائے اسی پرپیکش میں پریانکا گاندی بار بار اتر پردیش کی اور مک کرتی ہیں اور اتر پردیش آتی ہے آشی جی پریانکا جی کے سہارے کیا یو پی فتح کر پائیں گے آپ دیکھئے اتر پردیش کے چناؤں کو لے کر اتر پردیش کے کاریے کرتا ہو میں آتما وشواس کو جگہنے کا پردیش کے پرتیک کانگریسی کاریے کرتا ہو یا پھر جلہ اور بلوک پرموکو ان کے مند میں اتر پردیش جگہنے کا ہے ہمارا اتر پردیش 2022 کا چناؤں نزدیک ہے اور نکٹ ہے تو پرتیک راجنیتیک دل چناؤں بھگل بجاتے ہیں اور چناؤں پرچانے لگتے ہیں اسی پرکار پریہنکا گاندھی جی کا ایک سامانیا دو رہیں گی جس طریقے سے ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ 2025 کے اپلکش میں دو رہ کیا گیا ہے یہاں پونتایا ستیہ نہیں ہوگا اور ہمارا کاریا ہے پردیش کی جنتا کے لیے پرشن کھڑے کرنا اور پردیش کی آوام کے پرشنوں کا نیورنگ لانا بھارتیار راشتریہ کانگریس کا کاریا رہا ہے اور مجھے بتائیے جب پریہنکا گاندھی جی پہارتیار راشتریہ کانگریس کی راشتریہ مہا سچیو اور اتر پردیش کی پراباری ہے تو ان کا دورہ پردیش میں ہوتا رہتا ہے تو یہ ادیش یہ ہے ہمارا پردیش کے کاریا کرتا کو پردیش کی کانگریس کمیٹی کو اور پردیش میں جس پرکار سے برتبان میں یوگی جی کی سرکار کے ساشن میں کوساشن کو جنم دیا گیا ہے اور جس طریقے سے مافیاوں کا ساشن ہے ان کو ختم کرنے کہ اپنے لکش سے آج پریہنکا گاندھی جی اتر پردیش کے دورے پر ہے ٹھیک ہے انیتا جی کسے مانتی ہیں آپ اپنا سب سے بڑا وپکشی دل کو مانے کوکھی آپ دیکھئے پہلے بھی کانگریس اور سماجوادی مل کے چنو اور لڑے اس کے بعد بوزن سماجوادی پارٹی اور سماجوادی پارٹی مل کے لڑے یہ تو بی جی بھی ورسز آل چل رہا ہے بلہ آپ سب کا کٹ بندن کو نہیں اگر کسی ایک کی بات کی جائے تو کس سے ٹکر مانتی ہیں دیکھیں ہم تو صحیح جنٹا کے بیچ میں ہیں ہم کسی سب کی ٹکر نہیں مانتے ہم کاریرت رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں جنٹا کے بیچ میں ہیں یہ جنٹا کو فیصلہ کرنا ہے کہ وقت کون بنے گا کیونکہ ہم نے اپنے کام کے ادھار پر جنٹا کے لیکن اسدد الدین کو کو آپ بڑی چنوتی بھی مانتی ہیں کس کو اسدد الدین اویسی دیکھیں اویسی تو سب کئی جگہ جا کے لڑے ہیں اویسی کا کیول ایک ہی مول منت ہے کیول مسلمانوں کے لئے بووجہ بولتے ہیں ہم تو سب کا ساتھ آف کا ناکہ سپاanium کہ worthwhile ہم کہہ سب کا ساتھ لیکن جائے آپ یہ بات دیں گے ہم مسلمانوں کے لئے بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے ایک مسلمی کی پارٹی انہوں نے بنا رکھی ہے اور وہ کہہ سب کا ساتھ لیکن ہے تو یہ ایسا نہیں ہے ہم اس لئے ان کو اپنے ہم تو سب سے ساتھ سب کے وطاز کے لئے بات کرتے ہیں باقی پارٹیاں دیکھیں سب آپس میں گھڑنبن کر رہی ہیں بی جے پی ورسز آل چل رہا ہے بی جے پی کو روکنے کے لئے ہم سب ایک ہو جائے کسی تک ان کو روکا جائے سب ملکے چرا لڑنے یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ جنتہ دیکھ رہی ہے اور سب کچھے جنے سنا لڑتے ہیں تو آنکہ یہاں پہ بات کرتے ہیں پنگا جی کیا واقعی میں بھارتی جنتہ پارٹی وکاس کی بات کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے کیاڈر بیس پارٹی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا اتحاس رہا ہے کہ اس کا جو کار کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اگر ستہ میں رہے یا نہ رہے اس کا کار کرتا پارٹی چھوڑ کے نہیں جاتا ہے جیسا کہ ہم لوگ بیگت کئی ورشوں سے دیکھتے آئے ہیں چودہ سال بعد بھارتی جنتہ پارٹی کی اتر پردیش کی ستہ میں واپسی ہوئی لیکن اس کا کار کرتا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑا رہا تھا یہی اس کے آگے پڑھنے کا کاران ہے آج دیش میں چھے لاک گاؤں ہیں اور جہاں جب بھارتی راشتی کانگریس کا ایک ایک کار کرتا پایا جاتا تھا ہر ترہ کی ستھی رہتی تھی آج کانگریس ہر جگہ سے نردارت دکھائی دے رہی ہے اور کانگریس کا گراب دن پرتی دن گھڑتا جا رہا ہے کانگریس کے راشتی ماں سچو ڈبیجا سنگھ نے ایک ٹھپڑی بھی کی تھی کچھ ماں پہلے کی راحل گاندھی پورے دیش کے میں پدیاترہ نکالیں اور دیش میں جن جن تک اپنی باتوں کو اور اپنی چیزوں کو رکھے انہوں نے ایک سجا اور رکھا تھا لیکن اس کو نظر انداز کیا گیا اور اس کو دہا نہیں دیا گیا تو آپ کس طرح سے بھارتی راجنیت کے پردریشت پر اپنے کو استعبت کرنا چاہیں گے اتر پردیس اس کے لیے ایک بہت بڑا راج ہے کیونکہ اتر پردیس میں اسی لوگ سوا سیٹیں آتی ہیں جو کی آگے دو ازار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں میں بہت ہی کارگر ہوں گے اور اتر پردیس سے کاؤنگریس کئی دسکوں سے گائب ہے تو اس لیے یہ سب چیزیں سوچنا اور دوسری چیزیں جیسے کی ابھی کچھ دنوں پور بھی ہاں پچھمی اتر پردیس کے پرباری جہو تردیت سندھیا کو بنایا گیا تھا اتر پردیس میں لیکن کوالیشن نہ ہونے کے کاران پریانکہ گاندھی جی سے کوالیشن نہ ہونے کے کاران اور تمام چیزوں کے نہ ہونے کے کاران وہ سامنجس سے نہیں بیٹھ سکا اور اس کے بعد اس کی پردیتی اس پر پیکچ میں ہوئی کہ ان کو کاؤنگریس نے چھوڑ دینا پڑا اور ان کو جا کے بی جی پی جوائن کرنا پڑا آج وہ بی جی پی سے ناغری کنڈین منتری ہیں سیویل ایویشن منسٹر ہیں تو یہ سب کاؤنگریس کے لیے بھی ایک چنتہ کی بات ہے آج پنجاب میں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں آج دیکھئے سدو بر سے کپٹنن عربلندان سنگھ کی لائی چل رہی ہے روز یہ چیت سامنے آ رہی تو کاؤنگریس کے لیے یہ ایک چنتہ کی بھی سہ ہے اور جس طرح کا پبلک دیکھ رہی ہے پبلک سب کچھ جانتی ہے کہ آپ وہاں پر بھی سمال نہیں پا رہے ہیں اور آپ کے لیے ایک چنتہ کی بات آ رہی ہے جنو پتھان نے اتر پردیس میں جو ایک براملوں کے بڑے نیتا تھے انہوں نے کاؤنگریس چھوڑ دیا آپ ان کو روکنے میں ناکامیاب رہے تو آپ کس ادھار پر اتر پردیس میں آپ نے اپنے 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 دردہ کرانا چاہتے ہیں اور جس طرح سے آپ کا گراب دن پرتی دن گرتا جارہا اتر پردیس کے پنچات چناؤں میں آپ کی کیا استطیق رہی تو سوال یہ بہت چلتری بات ہے اس چیز کو چلتا کرنا چاہیے تب ہی اس پر آگے پڑا پائیں گے ایسے کیسے کام چلے گا آجی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو چیزی بتائیے آپ کے تو اپنے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں جتے انترسات بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گیا ایسے کیسے کام چلے گا دیکھیں فرسٹ افال let me say i do not have any hesitation to say that indian national congress is not a cadder based party our party is emerged in 1885 as a movement based party ہماری party کا جو گھن ہوا تھا بھارتیار راشتیہ کانگریس کا وہ ایک آندولن کے سوروپ پہ ہوا تھا ہمیں بہت خوشی ہے بھارتیار راشتیہ کانگریس بھاجپا اور رسز کی طرح cadder تیار نہیں کرتی اور نہ ہی دیش میں کومینالزم کو فیلاتے ہیں اب نمبر دو پر آپ نے کہا کہ ہمارے ہی لوگ party کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں ہمیں کسی بھی پرکار کا سنسائی نہیں ہوگا کہنے کے لیے کہ آج راحل گاندی جی نے میڈیا وارتہ کو جب یہ سمبودیت کر رہے تو سپشٹ طور پر کہا کہ جو لوگ BJP اور RSS سے ڈڑھتے ہیں ان کے لیے کانگریس میں کسی بھی پرکار کی جگہ نہیں ہیں وہ چاہے تو party چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم قدابی ہماری ideology ویچاردارہ کے ساتھ compromise نہیں کر سکتے جو ورتوان میں اسسسودی نوویسی ہو بھارتی جنتہ party ہو راشتری سویم سیوک سنگ ہو یا پھر کسی بھی پرکار کے انیہ راجنیتی دل ہو وہ آج اپنی communal politics کو کندر میں رکھ کر اپنی ideology کے ساتھ compromise کر سکتے ہیں بھر ہم نہیں کرتے کیونکہ یہ بھارتی راشتری کانگریس party اتنے ورشیو پورانی party ہے کہ جس میں اس دیش کو سوطندرتہ دلائی ہے کیا بھارتی جنتہ party بھارتی جنسنگ اور راشتری سویم سنگ کیا بھارت کے راشتری سوطندرتاندولن میں تھا مجھے پرشن کا اتر دیجئے آپ جیتن پرسات کی بات کرتے ہیں جیتن پرسات کو party چھوڑنا تھا تو وہ چھوڑ کے چلے گئے جوتی رادیت کے سندیا کو party چھوڑنا تھا تو وہ چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ ستہ کی بھوک کو ہم قدابی سوکار نہیں کرتے کانگریس میں ایسے لوگوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ٹھیک آشی جی آج راول گاندی نے یہ بھی کہا کہ جو ڈر رہے ہیں وہ شاید party چھوڑ رہے ہیں یہ ڈر کس سے ہے ڈر بیجے پیور رسس ہے کیونکہ کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو بھارتی راشتری کانگریس party میں جو بیجے پیور رسس کی ایڈیولوجی سے ڈر تھے ان کے لیے ہماری party میں کوئی ستھان نہیں ہے اور آپ نے دیکھا جو ڈر رہتے وہ چھوڑ کر چلے گئے جس میں جتن پرساد بھی سامل ہے اور جو تیرانیت سندھا بھی شامل ہے کہ جنہوں نے article 370 35A کے abrogation کا سمرتن کیا تھا جنہوں نے CA کے سمرتن میں tweet بھی کیا تھا ایسے لوگوں کی ہماری party میں کوئی ستھان نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ CA کا اور 370 کا سمرتن نہیں کرتے ہیں نہیں ہم پونہ طلب سے نہیں کرتے کیونکہ ہم ہم ہماری ideology کے ساتھ کتابی سمجھوتا نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے بمیشن میں ٹھیک ہے تو آپ کی party line نے یہی کہا ہے کہ 370 کا سمرتن نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے anita جی آپ تو ڈرہا رہی ہیں وہ ہی ہم مجھے سن رہے ہیں اب آپ بتائیے ہم ڈرہا رہے ہیں ان کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کیسے موندی جی کو گالی بکتے ہیں لوگ کیسے ریفیل کے لیے ناٹک کرتے ہیں کیسے لوگ آپ کے بولتے ہیں اور ڈرہانے کی بعد سب سے لوگ ترد رہے ہیں سرطرد سدیج کے سرطرد ناغرک ہیں سب اپنے منشا ہے کیونکہ یہ اصل میں چکر کہ ہے آپ لوگ سمجھ چکے کہ کانگریس پہلے ملیتا بھوگنا جی پہلے آئی دی کانگریس کو چھوڑ کے آئی تھی جن کی بڑے لیبل کی نیتا تھی اس کے پاساد جی آئے بڑے لیبل کے نیتا سے جو تیرا سندیا بڑے لیبل کے نیتا سے اصل میں کیا ہے گاندی پریوار میں ایک ڈھکت یہ ہے پریوار کے لیبل دکھتا نہیں پریوار کھو دکھتا نہیں پریوار کھو سونیا گاندی راول گاندی پینکا گاندی وہ جو ڈیڈر سی پہل لوگوں کی دھتی چلی آرہی ہے اس لیے کب سے کم جو لیڈر ہیں کب سکھ کسی گندر کام کرتے رہنگے راول کھو 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 دکھتا کھو آرہی کھو کھو ڈیو کھو ڈیو بی کھو م نیش کھو کچھ نام بھی بتا دیجئے کچھ نام بھی ب столькоیesti جانگی سے وہاں چینئے جیسے ہیں تو وہ интересно ہماری بھارتیر راستیر کانگریس پارٹی کے عدیقش کو لے چناؤں ہونے والے ہیں اور مجھے بتائیے آپ نے کانگریس کے عدیقش پتھ کے چناؤں کو لے کر پرشن کھڑا کیا ہے کیا بھارتیر جنتہ پارٹی میں کسی بھی پتھ کو لے کر چناؤں ہوتے ہیں کیا بھارتیر جنتہ پارٹی میں کسی بھی پوسٹ کو لے کر کنسلٹیشن لی جاتی ہے لیڈرشپ پوری طریقے سے سکریہ نہیں ہے اور جس طریقے سے سنٹرلائزیشن آف پاور کی پولٹکس نا جو کونسپٹ ہے وہ بیجے پی میں چلتا ہے ایک منہ مجھے بھارتیر جنتہ پارٹی میں آج ایک بھی کیبینیٹ وینیسٹر سوطانتر روح سے نیرڈائی لے پانے میں پرونہ طریقے سے آسکشم ہے نتین گھڑکری جی ہو یا راجنات سنگھ جی ہو ان کو پرونہ طریقے سے سوطانتر روح سے کاریہ کرنے کے اغمتی نہیں ہے جس طریقے سے بھارتیر جنتہ پارٹی میں کیبینیٹ کا ریشپل کیا گیا اور جن جن ویکتیوں کو سمیلیت کیا گیا یہ درشا تھا ہے کہ کس طریقے سے سینٹرلائزیشن اور پاور کا کونسپٹ ہے اور جو انسٹیٹوشن کو پردان ملکی بھارتیر ہو دی جی پسنلائز کر رہے ہیں یہ ان کے عادت رہی ہے آشی جی آپ اپنی بات پوری کریے دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بی جو پارٹی ہے اس میں سینٹرلائزیشن اور پولٹک سا کونسپٹ ہے پرسنلائزیشن اور انسٹیٹوشن اور گورننس کا کونسپٹ ہے یہ لوگ ان کو کندر میں رکھ کر کام کرتے ہیں آج موڈی کیبینیٹ میں ایک بھی منتری کو سوٹانتر روپ سے کاریہ کرنے کی عنومتی نہیں ہے جس طریقے سے یہ گورنمنٹ بیروکریٹائزیشن اور دا انڈین پولٹکس کے مارک پر چل رہی ہے یہ لوگ کندر کے بیرود ہے اور ہم نے جس طریقے سے اسے دیش کا نربان کیا تھا آسائیمت کی نیل پر اس کے بیرود یہ سرکار کاریہ کر رہی ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کر ہی دیش کے چیف سرکار کو فٹکار لگائی ہے کہ سیڈیشن لو ہے اس کو جلد سے جلد آپ کو ابولیش کرنا ہوگا کیونکہ یہ کانون بھارت کے لوگ کندر کے انورپ نہیں ہے اور ان کے پونہ تاہاں بپریت ہے چھیک ہے انیتا جی سوال آپ پر بھی خیل ہو رہے ہیں نہیں کیا انہوں نے سوال کے ہمیں چھیک سرکار ہے آپ اسے سرکار کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے کندری منٹری منڈل میں ایک کسی کو بھی سوطن روپ سے کام کرنے کے لیے نہیں دیا گیا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ اپنے پاری پارٹی کا بتا رہے ہیں کہ پدھان منٹری بھی سوڑیا گاندی کے کہنے پر کام کرتے تھے یہ اپنے پارٹی کا بتا رہے ہیں صرفتل میں نے کہا میں یہاں بہتری ہو یہ بات کو کہہ سکتی ہوں کہ ہم کا راشر دیکھ پردش دیکھ پردھار منٹری مخبانٹی کچھ نہیں بند سکتے ہیں لیکن کہ کامریش کے پروجات پرائے موں سے ہی نہیں بول سکتے ہیں کہ میں راشر دیکھ بن جاؤں گا کامریش تک ابھی میں راشر بن جاؤں گا کہ مخبانٹی بن جاؤں گا پردھار نہیں کیونکہ ان کو گاندی پرگار کے اندر لوگوں کو عادت پر گیا ہے وہی کام کرنے کی کیونکہ آپ کو اچھے سے معلومہ حال رہتی جانتا ہے کہ منمون سنگی سونیا گاندھی جو کہہ دی وہی کرتے تھے یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ سرطنت ہے وہ یہ ہماری کارکرتاؤں کی پالتی ہے کہہ دیوکس پالتی ہے اور کارکرتا جو ہے وہ جنتا سے جڑے ہو میں ہے اپنے سرطنت روک سے سب کام کر رہے ہیں کوئی کسی ایسا نہیں کی کرنے کا یہ بتایا ہے جو چشمہ ہی پہنتے ہیں اسی چشمہ سے دوسروں کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے سے ایک کی تسوہ پہنا جاتا ہے گاندھی پریوار کا دوسرے کو بھی ہی سوچتے ہیں کہ وہ بھی ہوئی ہے کیونکہ باقی ساری پالتیاں پریوار باتی ہیں اور لیڈی ہیں کیونکہ مولاہم سنگھ جی کے ورادوں کی پالتی بھی ایسی ہے مائے ہوتی جی کے پالتی بھی سپریموں اپنے آپ میں ہیں سنگوں کو وہی پالتیاں دیکھنے کی عادت ہے پالتی جنتا پالتی لوگنات کی پالتی ہے لوگنات کی پالتی ہے ہمارے دوسرے کو ایک ہم نے کہا نا هر نے یہ کہنا نے کاری جانتی ہوں اگر یہ کہنا کہ ہمارے یہ نیتا بھی ہیں کار کرتا بھی ہیں اس سے پہلے کار کرتا باب میں نیتا ہے اور اس کو سمجھنا پڑھے گا کہ مائے ہوتی ہے بہت زیادہ سمیں نہیں رہ گیا لیکن اب اسدددین اویسی جس طرح سے اترہ پردیش میں تال ٹھونکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کس کو فائدہ پہنچائیں گے دیکھیں اسدددین اویسی ابھی بیہار میں انہوں نے چناؤں لڑا تھا اور پانچ سیٹے لے کے آئے اور بیہار میں حجوم ان کے پیچھے گھوم رہا تھا اور ایک طرح سے کہا جائے تو عرب سنکھیک سمدھائے کہ یوہا برگ جو آتے ہیں اس کے وہ آئیکن کہے جاتے ہیں یوہا برگ ان کو بہت پسند کرتا ہے اور ان کو بہت لائک کرتا ہے کیونکہ وہ لندن سے اللبی ہیں پڑھے لے کے یوگ نتا ہے تو اس لیے یوہا جو ان کے ساتھ ہے جو مسلم یوہا ہے وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور انگکار کرتے ہیں تو اس لیے اس دن اویسی کا اگر اتر پردیس میں وہ پارٹی کو چناؤں لڑاتے ہیں اپنی پارٹی کے پرتیاسی کھڑے کرتے ہیں تو یہ سروادھک چنتہ کا بیشہ سماجبادی پارٹی کے لیے بنے گا کیونکہ سروادھک ان کا آدھار جو ہے مسلم اور یادہ ووٹ بینک میں ان کا آدھار مکھے رہا تو اس لیے ان کے لیے یہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہوگا اب اس کو وہ کس طرح سے سادنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آگے کا سمجھ بتایا گیا لیکن اویسی جس طرح سے اتر پردیس میں تار ٹھوکنے کے لیے آتر ہیں اور سوہل دیو راجبھر کی پارٹی کے ساتھ جس طرح سے وہ بیکورٹ لوگوں کا ایک چھوٹے دلوں کا ایک سمو بنانا چاہتے ہیں اور اس طرح سے لڑنا چاہتے ہیں تو یہ کہیں سے ایک نشت سمجھ لیجئے کہ ایسی اس میں کامیاب بھی ہوں گے اور یہ نشت سمجھ لیجئے یہ تو تائمان کی چلیے اس طرح کی چیزیں اتر پردیس میں اور پہلے بھی اتر پردیس میں اپنے کئی چیزوں میں کئی ویدان صبح میں وہ چناؤ لڑا بھی چکے ہیں لیکن اس بار وہ پرجور طریقے سے اتر پردیس میں چناؤ لڑنا چاہتے ہیں اور اسی کی تیاری کے تحت انہوں نے بھی کاریالے کھولا مراد آباد گئے وہاں کاریالے کھولا اور بھی کئی جگہ بہرائیج گئے تو کئی جگہ وہ اپنا کاریالے کھول رہے ہیں اس کا آتگاٹن کر رہے ہیں مطلب ایک بہت سیولائز طریقے سے اور فول پروپ طریقے سے وہ یہاں پارٹی کو کھڑا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور چناؤ کی پوری تیاری کر رہے ہیں ایک پرشن کا اور میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ بھی کاؤنگریس پروکتہ نے کہا کہ رسس کے لوگوں کا ستونتہ میں کوئی یوگدان نہیں رہا یہ جان لیں کہ انیس سو بائیس انیس سو تیس میں ہگڑے وار جی نے جو رسس کے سنسطح پک تھے انہوں نے انہوں نے رسس کا گھٹن کیا اور دیش کے ستونتہ سنگرام میں پرول بھوم کرنے بھائی پہلی بات اور دوسری بات ان کے ایک جواب اور میں دے دوں کہ انہوں نے جیسے کہا کہ کاؤنگریس کیڑر بیس پارٹی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کاؤنگریس ایک کیڑر بیس پارٹی رہی ہے شروع سے اور آج بھی ہے وہاں اگر کیا نا وارڈ ادھیکش کے چناؤں کے لیے ادھیکش بننے کے لیے لوگ ناک رگلتے تھے وہ دن تھے کاؤنگریس کے وہ تو کاؤنگریس نے اپنی نیتیوں سے اپنے کریا کلاپوں سے اس کو گھرت میں بلا دیا ہے نہیں اگر وارڈ ادھیکش بننے کے لیے لوگ ناک رگلتے تھے اور پرجو پریاس کرتے تھے لیکن وہ تو کاؤنگریس کے لوگوں کاؤنگریس بھی ایک کیڑر بیس پارٹی رہی ہے پورے دیش کے ہر گاؤں میں کاؤنگریس کار کرتا ملتے تھے لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ آج کاؤنگریس کے کار کرتا ندارد ہے اور دیرے دیرے کاؤنگریس کا گراپ پورے دیش میں سے ندارد ہوتا جا رہا ہے سانسودوں کی سنکیہ چاہے لوگ سبا ہو چاہے راج سبا ہو گھٹتی جا رہی ہے راجیوں میں بھی کاؤنگریس کی ستیتی گھٹتی جا رہی ہے تو یہ ایک ان کے لیے پرشنچن ہے ان کو سوچنا پڑے گا اور سمائے سمائے پہ خالی آ کے اتر پردیس میں ٹویٹر پہ ٹپڑنی کر دینا پردان منطری کے خلاف ٹپڑنی کر دینا سرکار کے خلاف ٹپڑنی کر دینا اور اس چیز کو پردرسیت کرنا اس سے کام نہیں چلے گا اگر آپ ستہ اگر آپ ستہ کا بیروت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تمام نیتیوں کو جو سرکار کی چیزیں اس کے لیے تمام میڈیا ہو چاہے تمام جنمانہ سو اس کو بتانا پڑے گا اس کو جاگروک کرنا پڑے گا تب ہی ایسا ہو پائے گا لیکن آپ کے ساتھ کارکرتا کی کمی ہے اس لیے آپ کو سروادک سنکٹ آ رہا ہے کیونکہ لوگوں کا جڑاؤ آپ کے ساتھ اب نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھئے جو گرام لیبول کے چناؤ تھے جو پنچائت جو گرامین چھیتر کے چناؤ تھے وہاں آپ کو کو قراری سکست ملی اور یہ نشیت نکائے چناؤ پنچائتی راج والے تو یہ آپ یہ تائم آنکے چلیے ان چیزوں کو درشاتا ہے کہ کانگریز کو اس پہ چنتن کرنا چاہیے ابھی چناؤ سات آٹھ مہینے ہیں تو ساتھ اتر پردیس میں چھ مہینے سے آٹھ مہینے کے لگ بک چناؤ باقی ہے لیکن پنگا جی ایک چیز مجھے بتائیے جی سرسٹ بی جے پی نے زلا پنچائت اور دیکھ چناؤ میں جتوال یہ بہومت سماجوادی پارٹی کو ملا تھا نہیں دیکھئے سی بات ہے بہومت نہیں ملا تھا یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ دیکھئے بہت سے جو سماجوادی پارٹی کے جو پنچائت سدسے تھے انہوں نے بھی جو بی جے پی کے لوگوں کو ووٹ دیا تو کیوں ووٹ دیا تو یہ بھی ایک یاکش پرشن ہے یہ بھی ایک یاکش پرشن ہے خرید فروت کی گئی نا تو خرید فروت میں پھر آپ کے کمانڈ اپنے نیتریت پہ نہیں ہے اپنے پنچات سدسوں پہ اپنے کارکرتاؤں پہ نہیں تبھی تو خرید فرید ہوئی آپ اگر اتیاز دیکھ لیجے تو اگر پورکے اگر آپ کئی ورشوں کا اتیاز دیکھ لیجے چاہے کلیان سنگھ کے ساسن سے آپ اٹھا کے دیکھ لیجے بی جے پی کے کارکرتا جو پنچائت سدس رہے ہو یا کچھ بھی رہے ہو بی جے پی ایک کیڑر بیس پارٹی ہے اور اس نے اس کے کارکرتا کبھی بکے نہیں بکے جو بوٹ کر دیا ہو یہ کر دیا چاہے وہ ستہ میں رہے چاہے نہ رہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو یہ اسی کا فائدہ بی جے پی کو ملتا ہے اسی کا فائدہ بی جے پی کو ملتا ہے یہ تائم آن کے چلیے آپ ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس سوال کا جواب دینے کے لیے انیتا جی بیٹھی ہوئی ہے آپ مدیجے نہیں ہم تو ایک پترکار یہ مشلیشن کر رہا ہے کوئی ہم پارٹی کے وہ طرف سے نہیں بہت بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے دیکھئے انہوں نے جس طریقے سے کیٹر بیس پارٹی کے لیے پرشنہ کھڑا کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں انہوں نے شاید یہ کتاب پڑی ہو یا نہیں ان اوٹو بائیوگرافی ریٹین بائی جوالال نہرو یہ شاید آپ کیٹاب پڑھ لیں گے تو ان جوالال نہرو کیا لیے مینشن کہ انجان نیشنل کانگریس is not a cadder based political party it was emerged in 1885 as a popular and a movement political party by the intellectual community تو یہ cadder based political party نہیں ہے اب نمبر دو پر آپ نے نیپوتیزم کے پر پر پرشنہ کھڑا کیا تھا مجھے بتائیے جب جوالال نہرو دیش کے پراثم تادان منتری بنے تو دوش کی پہلی elected cabinet میں ڈوکٹر آپ کو بتا ہوگا شامہ پرساد مکر جی کو ہم نے منتری منڈل میں شامل کیا تھا کیا یہ بھارتیا جنتہ پارٹی میں کشمتہ ہے تیسری بات آپ نے نیپوتیزم کے اوپر پرشنہ کھڑا کیا جب تک جوالال نہرو جی کا ندن نہیں ہوا till 1964 تک تب تک اندیرہ گاندی جی member of parliament نہیں بني تھی اندیرہ گاندی جی نے سنسد بوان کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا کیا آپ اس پرکار سے نیپوتیزم کے آکشت لگاتے ہیں یہ وہ پارٹی ہے جس پارٹی نے بھارتیا راشتی و کانگریس نے کئی سارے پردان منتری تھی یہ مجھے بتا ہے یہ کہ منموز دین جی نے پرٹیزم کا شکاہ تھا آپ کسی دوسرے چہرے کو accept کیوں نہیں کر پاتے ہیں دیکھئے گاندی پریوار کا پرشنہ ہے تو اس کا میں اتر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیش کی چنتہ کے اوپر نیربر ہے اور بھوشہ میں ابھی ہی بھوشہ میں کی بات تو دور کی بات ہے وہ تو پارٹی کے لوگوں پر نیربر کرتا ہے آپ کے ہاں تو چناؤں بھی ہوتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ بھرت مان میں ہمارے پارٹی کے ادھکش کا چناؤں ہونے ہی والا ہے آپ کچھ سمجھ کی پتکشہ کیجئے آپ کو پارٹی ادھکش ملے گا اور جہاں تک راہول گاندی جی کی بات ہے ایک منٹ راہول گاندی جی نے پرشت دور پر CWC میٹنگ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے پارٹی کا ادھکش نہیں بننا ہے میں پارٹی کا ایک سامان یا کاری کرتا ہو تو میں کاری کرتا کہ ایک طور پر کاری کروں گا ٹھیک ہے انیتا جی ہاں بتائی دی انہوں نے تو جواب دے دیا کہ بھئی راہول گاندی ہے وہ بھی ایک سامان یا کاری کرتا ہے لیکن راہول راہول گاندی جی سوڑنے کا چمجھ لے کے پیدا ہوئے ہیں وہ کار کرتا نہیں ہے موڈی جی جمین سے بخانیچرے سر سے کام کرتے کرتے آئے ہیں محصہ 돌ارجی بھو Pose عج specification سےội کرتے ہوں خاص طور پر بھو تو ایک خود سات عجướng اوڈی راہول گاندی کہ و lavorی راہول گاندی شکل کی جائے شاہر کونسی چمج جو راہول گاندی سات عج risks ایک سوڑنے کا چمجھ جائے شہر پہلے آپ سننے سے آپ نے جواب کا دوں گی میں اور سب سے بہنی بات ہے جو جو ہم لوگ انتوہدے آخری سر کا ویچی جو کھنا ہم اس تک پہنچے ہیں اس تک کام کیا ہے ان کو آواز دیئے ان کو آئیشمان بھارک کی ویوجنا دیئے ان کو چوچانے دیئے ان کو بزی کیا آج گھر گھر ہم نے بزی پہنچائی ہے آپ کے سامنے میں تو سرنڈر پہ بھی لائن لگ جاتی تھی گنتی کے سرنڈر ملتے تھے ٹیلی فون پہ لائن لگتی تھی ٹیلی فون نہیں ملتے تھے لوگ اب تو لائنی قتم ہو گئی انیتہ جی اب تو لائنی قتم ہو گئی لوگ لائن میں بھی نہیں لگ پائیں گے آٹھ سو پچاس روپے کا سلینڈر ہے آپ دوسری طرف وشاہ مت بھمائی ہے آٹھ سو پچاس روپے کا سلینڈر ہے کون سا گریب ہے جو آساڑی آٹھ سو روپے میں سلینڈر بھروائے گا گنتی کے سلینڈر ملتے تھے آپ نے مہنگی کر دی سپسٹی تو اسے بات میں ملے گی آپ نے جتنا لوگوں کو لائن لگوائی ہے نا آج کم سے کھلا پڑا ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں اب تو لائن لگانے کیلئے بھی لوگ نہیں رہ گئے ہیں آرے آپ لائن لگانے کیلئے لوگ نہیں لگانے کی جو تھی نہیں ہے لوگوں کے گھر میں پہنچ رہی ہے ایک فون کری ہے آپ کے پاس دوسری دن پہنچ رہی ہے کیا بات کر رہے ہیں آج ہم نے گھر پہ رہا ہے آم آدمی لے پہ رہا ہے کیا ساڑھے آٹھ سو روپے کا سلینڈر آپ نے جلائی روجنا کے تحت نا جانے کتنے سلینڈر بانٹ دیئے ایک مہینے کے بعد کون خرید پایا اس کو کون بھروا پایا اس کو گاؤں میں جا کے دیکھئے سلینڈر رکھے پڑے ہیں میڈم میں پترکار ہوں میں نے گاؤں میں جا کے زمینی حقیقت دیکھی ہے ان کو سجا کے اوپر ٹان پر رکھ دیا گیا ہے موڈی جی نے ہمیں سلینڈر دیا تھا دوسرے مہینے سے ہم بھروانہ ہی بھول گئے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے سوچالے بھی وہاں پہ ہاتھ گاؤں میں گاؤں گھر گھر سوچالے ہیں سوچالے کی حقیقت کیا ہے مجھ سے بہتر آپ نہیں جانتی ہیں ان سبھی سوچالےوں میں کندے بھرے پڑے ہیں سوچالے ہمیں سوچالے ہمیں ہم نے گاؤں میں جا کے دیکھا بھیجلی سب گھروں میں ہیں سوچالے ہیں بھارت یوجنا یوگی آزتناتی جی کا گرہ جنپت گورکپور اس کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پر پورا جنپت ڈی ایف گوشت کر دیا گیا لیکن اگر گاؤں کی حقیقت جا کر دیکھیں گی نا وہاں پر ایک ایک لوگ ایک گھر میں سوچالے بھارت دیئے گورکپور میں ہر سال بچے دماغی بخار سے مرا کرتے تھے اب آپ کو پتا ہوگا اب آپ جب سے یوگی مہارا جی ہے ہم لوگوں نے ہر جگہ سب سے پہلے سواس کو ہر چیز کو ہر چیز کو ہم نے درست کیا ہے اس کے بعد ہمارے جگہ جگہ لگ رہے ہیں جگہ جگہ لگ بھی چکے ہیں آج ہم جو اتنا کام کر رہے ہیں اس کام کا کوئی ادھاری نہیں کون نہیں کر رہا کتنا بڑا ہوا تھا آج بتا جی جی اپرادیوں کے حسلے کون بلند کرتا تھا آج اپرادیوں کے حسلے اتم ہو چکے ہیں آج اپرادی لوگ ڈر 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 کے اندر ہوجی candidate ڈر ڈر van ڈر 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 or بہت سے ایسے کارکرم کیے بہت سے ایسی چیزوں کو ایڈاپٹ کیا اس کا مطلب ایک وکاس کے بہت سے آیام اسٹھاپیت کیے اس کو یہ نکارا نہیں جا سکتا کہ سرکار نے کچھ نہیں کیا اور جیلو ٹرولرینس کی نیتی اپناتے ہوئے بھرشتہ چار کو پنپنے نہیں دیا جہاں جہاں اگر کسی نے اس طرح کی پریاس کیے تو اس کو برسٹہ چار کم ہوا اس کو برسٹہ چار کم ہوا اگر مہنگائی اپنی کیوں بڑھ رہی ہے دیکھیں مہنگائی تو ایک بات آپ یہ سمجھئے مہنگائی دیکھیں بیروزگاری کے پہلے بات کر لیجئے تو بیروزگاری کے اگر بات کریں تو دیش میں سب سے زیادہ یوہ پورے بھارت میں ہیں جو مطلب اگر آپ یہ لے لیں تو 20-22 سال سے لے کے 35-38 سال تک کے یوہ پورے بھارت میں ہی بستے ہیں بھارت یوہوں کا دیش کھا جاتا ہے اور سوال یہ کیندر سرکار کی یہ یو جنا رہی کی زیادہ سے زیادہ لوگ آدھ نربھر بنے اور لیکن اس میں بھی لوگوں نے تک شنٹیپلی کی کہ لوگ پکوڑا تلیں گے کیا لیکن سوال اس بات کا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سرکار کا یہ پورجو پریاستہ آج تو پکوڑا تلنے کی بھی نہیں ہے آپ نہیں سمجھے کھیل 200 روپے کے پار کا ہے آپ سنیے پہلے پوری بات سن لیجے آپ جواب دیجئے گا آپ پرشن کریے گا سیدھی سی بات تو سرکار نے ایک آدھ نربھر بنانے کی اور پورا پریاست کیا کہ لوگ آدھ نربھر بنے نہ کی سرکاری نوکری کے لیے لائن لگیں اور سرکاری نوکری میں اپنے کو کہنا میں ایڈاپٹ کرائیں تو سوال یہ اس لیے سرکار نے پورا پریاست کیا اس کے لیے ایک مہتوہ کانچھی یوگنہ سرکار نے چلائی ساڑھے بائیس کروڑ لوگوں کو ساڑھے دس لاکھ کروڑ کا مدرہ لون دیا گیا یہ ایک بہت بڑی اپ لفدی رہی جس میں کوئی کولیکٹرل نہیں لیا گیا ہم یو پی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم پورے دیش کی بات کر رہے ہیں اس میں یو پی کا بھی حصہ آئے گا اس میں یو پی کے بھی کچھ لوگ آئیں گے کئی کروڑ لوگ ہیں چاہے ہندووں چاہے مسلمانوں سب کو ملا چاہے آواز کی بہوستہ کہہ لیجئے چاہے وہ سوچالے کی بہوستہ کہہ لیجئے چاہے وہ جوزنہ کی بات کہہ لیجئے راشنکارڈ میں فرجی والا چلتا تھا وہ بند ہو گیا تمام کیانام پینشن میں فرجی والا چلتا تھا وہ بند ہو گیا تو ایسے بہت سے مولبھوت کام ہوئے سڑکوں کا جال بچا اتر پردیس میں تیس تیس میڈکل کالیج ہو گئے اب سرکار کی یہ جوزنہ کی پچھتر جلوں میں پچھتر میڈکل کالیج تو سرکار نے ویزن کے تحت یہ دیکھے کام تو کیا ہے تو اس میں اگر یہ کہنا ہے اور کوویٹ پرابندن جس طرح سے کوویٹ پرابندن اتر پردیس میں یوگی آدھتنات نے کوویٹ سے سنکرمیت ہونے کے باوجود کیا وہ بلکل سرا نہیں رہا اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں دوسری لائر میں موت کی بیابتہ بہت رہی بہت سے لوگ مرے لیکن سرکار نے اس کو کنٹرول کرنے کا کام کیا اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آسٹلیا کے سانسد یوگی جی کو اپنے آسٹلیا بلانا چاہتے ہیں ان کو رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں بھی کوویٹ پرابندن کریے تو یہ کہیں نہ کہیں سے ان کی یوگیتہ کو درس آتا ہے اب دوسری بات آپ آئیے گھورکپور کی بات کری ہے گھورکپور میں مینجائٹس جو آپ کے مستش جور سے کافی بچے مرتے تھے اور بگت تیس چالیس سالوں کے دوران کئی لاکھ بچے کالکلویت ہوئے سرکار نے یوگی آدھتنات نے جب سے مکہ ملتری 2017 میں بنے انہوں نے اس کے اوپر بشے دھیان دینے کا کام کیا آج آپ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر سال وہ آگڑے اکدم سماپتہ ہونے کی ستتی میں اس طرح کی کوئی ستتی نہیں ہو رہی یہ بہت بڑی چیز ہے مطلب بچوں کا مر جانا ایک ہمارے دیش کے لیے بہت سرمناج تھا اور سروادیک بچوں کی موت ہو جاتی تھی مینجائٹس تھے مستش جور سے تو یوگی آدھتنات نے اس پر کنٹرول کرتے ہوئے وہاں پر بشے دھیان دیا اور آج ستتی ہے کہ گورک میں کسی پرکار کا اس طرح کی گھٹنا نہیں ہو رہی تو اگر سالے چار سال کا کارکال اگر آپ دیکھیں تو سرکار نے اپرادیوں کے خلاف ایکشن ہو چاہے اور تمام چیزوں میں سرکار نے کام تو کیا اس بات کو آپ نگڑے نہیں کر سکتے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ رام راج ہے نہیں نہیں رام راج ہے ٹھیک ہے دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں گھٹک ڈل ہیں تمام لوگ ہیں سب کے سب کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا اور سب کی مہتواہ کانچھائیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں اس میں کچھ لوگ ناراج ہو جاتے ہیں کچھ لوگ پھر جو ہے ان کو منائی جاتے پارٹی مناتی ہے کرتے ہیں لیکن جس طرح سے سرکار نے سالے چار سال میں یہ آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ کام نہیں کیا اس کو نکارا نہیں جاتے مہینے پہلے کی بات کریں گا ہاں بتائیں بتائیں اپریل جب کورونا اپنے چرم پر تھا کس طرح کی بھائی کرونا دیکھیں ایک بات سمتہ ہے سمجھ لیجیے کیا چھے سب سے بڑی دکت سے ہندوستان میں یہ ہے کہ دو ہزار چودہ سے ہی سات سالوں کے چھ سالوں کا بسلیشن کیا جاتا ہے ستر سال ساٹھ سال جنہوں نے گڑ بندن سرکاریں چلائیں اور تمام دیش کو لٹا اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے نرسنگا راؤں کے سرکار میں سب سے زیادہ پرشتہ چار ہوا آپ تو بیجے پی کی بھائی کرنے آب آجیں سے برای کو ہم بmis پرislاد جو چлись کورونا دیکھ ہے اس کو آپ نے ہی کہے گے اٹل بیاری بازج پہ کی سرکاریں سات سال کا کارکار سات ساو کا کارکار سات سال کا کارکار سات سال کا کارکار اللہ صغلب وچ سرکار کی باد گخواした کte سرکار جانے کے بعد اتر پدیش میں کون provided پترت جو چھوی کر رہا ہوں تو آپ بتائیے اس اکھو اس کا سکت Hebت یہ کونسا ہوا یہ بات کھلی چھوٹ کر دینے سے نہیں ہوتا ہے اس کو ساکھوں کے ساتھ بات کرنے سے ہوتا ہے سرکار نے اگر کام کیا ہے تو اس کو جنتہ بھی دیکھ رہی ہے جنتہ بھی جان رہی ہے مہنگائی کی بات آپ کریے سرکار نے تلہن اور دلہن اس کو بھی ایم ایس پی میں دارے میں لائے اور ان کو کسانوں کو اس کا ملدہ دیلے کا کام کیا ہے ایم ایس پی میں بڑھے سنیے اس کو دیکھیں ایس دیل دوزار بیس کی اگر بات کی جائے صرف ڈیل آپ ایک بات شیوہم جی سمجھ لیجئے کہ اگر ایم ایس پی کیا بات کرتے ہیں تو دیکھئے تو انیس سو ستر میں چھتر پیسہ کلو گہو ملتہ تھا اور ساڑھے پانچ سو گناہ لوگوں کی سیلری بڑھ گئے انیس سو ستر سے لے کے سرکاریوں چاہے پرائیویٹ جو بھی جس کو بھی ورگوں کو دیکھ لیجئے لیکن کسانوں کو کیا اس کا ملدہ ملا نہیں ملا کسانوں کو آج انیس سو پچھس روپے کا ملدہ ملا 1860 روپے کا دان کا ملدہ ملا سرکار کسانوں کو بھی یہ چاہیے کہ بچولیوں کو اور جو نیچ لے ورگے کے لوگ ہیں ان کے برگلابے منائے اور جا کے ایم ایس پی پریٹ پہ ہی مال بیچیں یا جانا میں جو لوگ خریدے بھی آتے ہیں ان کو بیچیں سرکاری خرید کے اندر پہ نہیں لیکن اگر جو بیاپاری یا جو ورگ آتا ہے تو آپ کہیں ہم انیس سو ایم ایس پی کے نیچے نہیں دے پائیں نہیں نہیں ابھی اگر سرکاری خرید کے اندر پہ کسان اندولن چلنا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ایم ایس پی کے لکھت گارنٹی سرکار دے تو آپ نے تو ساتھ سال سکتہ میں تھے آپ نے کیوں نہیں کیا اور اٹھارہ لاکھ کروڑ روپے کی ضرورت پڑے گی اگر ایم ایس پی کی گارنٹی ہو جائے تو یہ بھی تائے سمجھ لیجی آپ تو اتنے سنسادن دیش میں نہیں ہے اس کے باوجود دیش میں اگر یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو بہت بڑی بات ہے اور دوسری بات ابھی فروری میں دو سو اٹیس کروڑ کا سوازت بجٹ رکھا گیا ایک سو چاریس پرسنٹ کی بندی کی گئی ایم ایس پی کی خرید کی اگر بات کی جائے دس فیزدی سے کم بھی اناج ایم ایس پی پہ بھک پاتا ہے بھائی تو آپ یہ بتائیے کرائے کے اندر کھلے ہوئے ہیں جو کسان وہاں جاتے ہیں اس کا کارن جان لیجیے کیوں ایسا ہو پاتا ہے اس دیش میں سروادک مجھلے اور چھوٹے کسان جن کے پاس ایک بھگا دو بھگا ڈھائی بھگا جمینے ہیں ٹھیک تو وہ وہی پر وہ وہاں پہ لے جا کے اپنے اپنی اپنی اپج کو وہاں لے جا کے بیچنا سرکاری کرائے کے اندروں پر دور ہوتے ہیں تو ان کو لے جا کے بیچنا کرنا ان کو پریشانی ہوتی ہے اس لیے وہ لوگ نیچے لیبل پہ ہی لوگوں کو اپج بیچ دیتے ہیں اس کی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بہت سے جو بڑا کسان ہے وہ جا کے بیچ دیتا ہے لیکن جو چھوٹے بھر کے کسان ہیں وہ نہیں بیچ پاتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے وہ تو بیچ ہی نہیں پاتے ہیں 5-5-6 دن سوال 5-5-6 دن کتاریں لگی رہتی ہیں دیکھئے اب گھنے کی بات آپ کر یہ گھنہ 310 روپے 315 روپے کیا ریٹ میں سرکار دے رہی ہے گھنے گھنے کا ملے ہے کتنا بگیا ہے گھنے تو ساری پرچیز ہوتی ہے اور سارا گھنے کا تو سروادک بھفتان اتر پردیس میں ہوتا ہے پرائیویٹ ملے بھی اگر جو لیتی ہیں تو کچھ دن پہلے ہمارے گھنے بیپاری پردرشن کرتے ہو نظر آئے تھے وہاں پر بھی کہا گیا تھا کہ چار سال کا بکہ آگر نہیں نہیں اگر آپ آنکڑے کی بات کریں تو ادھر کوویڈ 19 کے تو بات میں نہیں کر سکتا جب سے کوویڈ چل آیا 19-20 کی بات یہ 2019 سے کوویڈ مطلب 20 سے سٹارٹ ہوا ڈیر سال کی اب اگر آپ بات چھوڑ لیے تو کسانوں کو گھنے ملے کا بکتان تو ہوتا رہا ہے اس کو اب نہیں نکار سکتے لیکن سوال یہ ہے کہ کسانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اوپج کے فائدے کے لیے بچولیوں مدہستوں کو سستے دام پہ مال مد بیچے ہیں 1975 روپے یہ اگر سرکار نے ریٹ نرداریت کا رکھا گیا ہوں کا اور ڈھارہ سوڑ دھان کا تو آپ اسی ریٹ میں دیجئے اور رہا سوال جو آپ نے ابھی کہا گیا تو سوال یہ ہے کہ سرسوں کا ملے اور دلہن کا ملے اگر کسانوں کو ملا ہے وہ اگر اس ریٹ پہ ان کو سمان ملا تو نشت روپ سے بھی مان کے چلیے نہیں مل رہا ہے وہ فائدہ کسانوں تک نہیں پہنچ رہا ہے اگر دو سو روپے عام انسان تیل خرید رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے دو سو روپے دو سو روپے خرید رہا ہے اس کا بھی کارنہ جان لیجئے ابھی کیا نام سپریم کول میں ایک یاچ کا دائر ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے تمام کمپنیوں نے یہ کہا تھا مجھے پام آئیل ملانے Naruto دی جائے کی مجھے اس تیل میں پام آئیل ملا نکہ کے انمتی دی جائے کہ جس سے میں پام آئیل ملا سکوں اور یہ کر سکوں تو سوال یہ ہے اگر تیل بکے گا تو وہ مہنگا بکے گا لیکناز سے پہلے پام آئیل ملا کے بک ہے نہیں بلکل ملتا تھا وہ تو ایک سسٹم تھا کہ یہ ایک سسٹم چلنا تھا لیکن سوال اس بات کا ہے کہ وہ تو چلتا ہی اس کا ایک ماتند ہے کہ اتنا پرسنٹ آپ ملا سکتے ہیں اتنا پرسنٹ کو ملا کے ہی آپ تیل بیچیں گے لیکن سرکار نے سرسوں کا مولیو چاہے دلہن کا مولیو اس طرح کی چیزیں ہوئیں تو اس لیے پیٹرول ڈیجل اس لیے ہوا کہ پیٹرول ڈیجل کھلے ریٹ میں ہو گیا کہ جو جو انترازتی مارکٹ میں جو ڈالر کا ریٹ چلتا اسی پر نرداری تھا اسی کتا ہے گیز بھی گیز بھی اسی کتا ہے ڈیجل اس لیے پیٹرول ڈیجل کتا ہے اور سرکار 38 روپے کے ان سرکار کی طرف سے ٹیٹس لیا جا رہا ہے 38 روپے اور یہ یہ بڑوتری 2020 میں جس وقت 18 ڈالر پرتی بیرل کیمت تھی 18 ڈالر پرتی بیرل تک کیمت نیچے گئی تھی کچھے تیل کی تب بھی دام نیچے نہیں گئے پھر انترازتی بازار کہا تھا دیکھئے اس میں بھی ریٹ تھا تو ریٹ کم تھے لیکن اب آپ یہ دیکھئے کہ اگر آپ پورا ایک ڈاٹا دیکھیں گے تو پشلے 2014 تک کے کارکال میں اگر آپ دیکھیں گے پچاسی روپے ریٹ تک تیل کدام بڑھا اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ آپ ڈیٹیل کریں گے اس کی توبی ہر تین سال چار سال پر تیس پرسنٹ کا اس میں جیک ہوا ہے تیل کداموں کی بات میں کر رہا ہوں اگر آپ اگر انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کہیں تو وہاں پہ جب گھٹتا ہے تو دیش میں کیوں نہیں گھٹتا ہے وہ فائدہ جنتا کو کیوں نہیں دیا جاتا ہے بھائی بھائی دیکھیں دیش میں مل گھٹتا ہے ایسا نہیں ہے اور سرکار دیکھیں سرکار بہت سی چیزوں کو کر رہی ہے اٹھارہ ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں میں آپ کو ادھارن دے رہا ہوں 18 ڈالر پتی بیرل تک گیا ایدام نہیں وہ گیا ہوگا لیکن سرکار نے مل گھٹا ہے بھی تھا ایسا نہیں ہی تو نہیں گھٹا ہے ادھر چیزیں اب اس پر سیس بھی لگا ہوا ہے سیس لگا کے بھی ہوگا دوسری چیز ایک چیز اور سمجھ لیے دیش میں بہت سے لوگ ہیں جمعہ خوری اور تمام طرح کے اس میں لپتے رہتے ہیں جی ایس ٹی کے گھر آپ بات کریے سربادی مارچ کے مہینے میں مارچ کے مہینے میں تؤچی اس تھی کلیکشن بھی دیکھئے بہا ہاں کافی بڑاوجی اس سال تو جی ایس ٹی کلیکشن ہوا ہی نہیں ہے اس سے زیادہ تو دولہ روز میں ہوا تھا اس سے زیادہ تو دولہ روز میں ہوا تھا ابھی پچھلے مہینے میں ایک لاکھ کرو کے نیچے جی ایسٹ کلیکشن راکھ کھلنے کے بعد جب یہ کھلا تب اور جی اس ٹی میں کانونوں مینے سو پچاس سنسو دن ویہاپاریوں کی ڈیمانڈ پر کیا گئے ویڈ جب لاغو تھا تو پاس لاکھ روپیت کے اوپر ترنور میں ٹائکس لے سوال ہمیں پوچھنے پڑھا ہے تو آپ چالیس لاکھ تک جی اسٹی چالیس لاکھ کے نیچے والے پر ٹائکس پڑھتا ہے سیدھی سی بات ہے ویپکش کہاں پر ہے آشی جی کیوں نہیں پردوشن کر پا رہے ہیں آپ جب بھارتی جنسہ پارٹی ویپکش میں تھی دوہزار چودہ میں سڑکوں پر نظر آتے تھے دیکھئے یہ شاید گوڈی میڈیا کا کمال ہے جو ہمارے ویپکش کے پردشن کو صحیح طریقے سے دیکھئے آپ گوڈی میڈیا پر سوال مت اٹھائیے بھاسل دینے سے ایسی سنسکرٹی میں بیٹنے سے نہیں ہوگا ایسی سے کھلی ایسی میں بیٹ کے اور اس سے کام نہیں چلے گا سلکوں میں نکلیے اور جنمانس کے ساتھ رہیے تبھی آپ کی پارٹی کھڑی ہو پائے گی یہ تائم مان کے چلیے بس آخری سوال میں پوچھ رہا ہوں آشیز جی سے آشیز جی کیوں نہیں نکل کر آئے آپ دیکھئے ہم بیپکش کی باگتہ میں اتھر دیتا ہوں مجھے پیلینٹ کو اتھر دینے دیجئے انہوں نے ہماری گورنمنٹ کے گروتھ ریٹ کو لے کر پرشن کھڑا دیا تھا میں انہوں کو اتھر دینا چاہتا ہوں کہ 1901 1901 میں دیش کا گروتھ ریٹ تھا 0% 1947 میں جب انڈیا آزاد ہوا تب دیش کا گروتھ ریٹ تھا 3% 1960 to 1970 میں دیش کا 0.5% 1980 میں دیش کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ گروتھ ریٹ تھا 5% اور 1991 میں جب پی بی نرسیما راو جی کے تطوہ دال میں ہم نے MPG کے ریموں کو آتمتہ کیا اس کے پہلی بار دیش کا گروتھ ریٹ 6% ہوا برسٹہ جار کا بھی گروتھ ریٹ بتا دیجئے کہ نرسیگا راو کے کارکال میں سربادی برسٹہ چار ہوا سربادی برسٹہ چار ہوا سانسط کری دے گا اور سرکار بچانے کا کام کیا گیا یہ جان لیجئے آپ آشیز جی ہم لوگ بھی کئی دس کو سے پترکاردہ کر رہا ہے یہ خانی بات مت کریے برسٹہ چار بھی آپ کے سرکار میں ہوا چاہے وہ گورمنٹ بیلت گیم ہو چاہے جو برسٹہ چار ہوا چاہے جی بیٹھ ہوں ہونہ میڈیا پہ آپ سوال کھڑے کر رہا ہے آپ میڈیا پہ سوال کر رہا ہے اسی لیے بولنا پڑھا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ انٹرنیٹرل میڈیا ریپورٹ کہتی ہے یونیٹیڈ نیشنز کہتا ہے کہ دیش میں میڈیا ڈیموکریسی نہیں نہیں ایک طریقے سے بیڑھ میڈیا ہو چکا ہے تو یہ میرا بیان نہیں ہے یہ تو یونیٹیڈ نیشنز کا ہے میں کیا کر سکتا ہو تو سیدھے جنتا سے جڑی ہے میڈیا کو چھوڑیے سیدھے جنتا سے جڑیے دیکھئے جنتا سے جڑے ہو گیا ہے یہ آپ کو دوزر بائیس کے اوزر بائیس میں معلوم پڑ جائے گا کہ کون سے راجمی سے کلنے اوزر بائیس کی جنتا کا دیل دیتا ٹھیک ہے دوزر بائیس میں معلوم پڑ جائے گا انیتا جی اوزر بائیس اب بہت زیادہ دن نہیں رہ گئے ہیں فائنل کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا اویسی کی پارٹی کو آپ بڑا چڑھا کر دکھاتے ہیں اور جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کو آپ بلکل ختم کرنے کی کگار پر کھڑیں ان سے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری ٹکر میں ہی نہیں ہے اویسی کیا آپ کو بیکڈور سے فائدہ پہنچا رہے ہیں میں تو اویسی کیا وہ بھی کوئی نہیں ہے اس طرح لیگوں لے کے چل رہے ہیں کل مسلم کی بات کرتے ہیں فائدہ تو آپ ہی کا ہو رہا ہے فائدہ تو آپ ہی کا ہو رہا ہے دیکھئے ہم سب کا ساہ ہم سب کا وکار سب کا وشواش کی بات کرتے ہیں جنتہ کے ہیت کی بات کرتے ہیں ہم ویسودیر کٹومب والے لوگ ہیں ہم ایسا نہیں ہے ہم تسیل ایک جاد برادری یا ایک چیز کی بات کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج سلطن دیش میں سب پارٹیوں کو لڑنے کا عدھکار ہے لیکن یہ اویسی کو کیوں کہیں گے جو ایک مسلم کیلے کہ پہ کے گروپ کی بات کرتے ہو اور باقی رہی پارٹیاں سماج باتی پارٹیاں کہ کانگش بار ان کا عشت کھول انہوں نے اپنے آپ گرایا اپنا ویشواس خود کھویا انہوں نے جنسہ نے بھرکول بھوکہ دیا بھرکول بھوکہ دیا دیکھیں یہ بات دیکھیں یہ بات میڈیا میں بہت دنوں سے آتی رہی ہے کہ اویسی بھارتیاں پارٹی کی بی ٹیم ہے لیکن اگر آپ بسلیشن کریں تو یہ کہیں سے بھی چارج نہیں ٹھیڑتا کیوں کیونکہ دیکھئے ہیدر آباد میں بھbach ہے اس پورٹ کرتی لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی تو یہ درشاتہ ہے کہ کہیں سے بھی یہ بی جے پی کی بی ٹیم نہیں ہے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ وپکش بلکل کمزور اور نیستانابود نظر آ رہا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے سب ہی مہمانوں کا آپ ہمارے ساتھ اس شرچہ میں جڑے آشی جی آپ کا بھی شکریہ انیتا جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پنکا جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو شاید حقیقت بہت جلد دوہزار بائیس میں ہم سب کے سامنے ہوگا بہت 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 موسیقی